اسلام علیکم ناظرین پرگرام چلتے پھر سے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم موجود ہیں ناپا میں جہاں پر انٹرنیشنل پرفارمنگ فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے سٹوڈنٹس کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں مزیدار قسم کی ویڈیوز آپ دیکھیں سیلف ریٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں گوسم سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیچے گا موسیقی 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 تو کتنے عرصے سے آپ میوسک سیکھ رہے ہیں اور کتنا شاک ہے آپ کو میوسک سب شایر شاک کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے اور باقی یہاں پر مجھے تین سال ہو گئے ہیں تو this is my third year over here کون سا میوسک سیکھ رہے ہیں کون سا میوسک سیکھ رہے ہیں بلکل ہمیں پیور کلاسیکل یہاں پر سکھایا جاتا ہے تو جو ہماری بیس ہے وہ کلاسیکل کی ہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اچھا اب بتائیے گا آج آپ نے جو میوسک پر فارم کیا وہ کون سا میوسک تھا کون سا راک تھے یہ بیسکلی راک پیلو پر بیس کردہ ایک پیس تھا اور ہم نے کلیبریٹ کیا تھا بیسکلی شہباز صاحب آئے تھے ان کے ساتھ تو یہ ہم کافی پچھلے ویک سے ہم اس کو تیار کر رہے تھے اور بس نفیس صاحب کی میند تھی ہے بلکل اچھا کیا کہیں گے اس طرح کہ فیسٹیولز کتنے اہم ہوتے ہیں نئے آنے والوں کے لیے جس طرح سے آپ ابھی سٹوڈنٹ ہے سیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ موقع بھی مل رہا ہے تو کتنے معوین ثابت ہوتے ہیں کتنے اہم ہوتے ہیں اس طرح کے پیس ٹھلے میں کہنا یہ چاہوں گا اس بارے میں کہ یہ ہمارا ثقافتی میوزک ہے جو کافی سارا ختم بھی ہو رہا ہے تو اس طرح کے ایونٹس زیادہ اس لیے بھی ہونے چاہیے کہ ہمیں اس کو زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے جیزوں کو ختم ہونے کے بجائے جتنا یہ ویسٹ میں جاری ان کو واپس ہمیں اس میں لے کر آنا ہے کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے تو آئی وڈٹس ہے کہ اس طرح کے اور بھی ہونے چاہیے تاکہ اس طرح کے مطلب جو میوزک ہمارا ثقافتی میوزک کو پرموٹ بھی ہو اور لوگوں کو بتا بھی سالے سکتے ہیں آپ کے کہتے ہیں کہ جو یونگسٹرز ہیں آج کھرچو نو جوان ہیں وہ ہمارے کلاسی کی پہنسی کی کو کتنا پسند کرتا ہے سوری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پبلک جو ہے وہ موسٹلی راوک این پاپ پسند کرتی ہے لیکن ہماری جو بیس ہے وہ کلاسیکل سے ہی شروع ہوتی ہے تبلیے کے بارے میں ہمیں انڈرسٹائننگ کرنی ہوتی ہے ہمیں ہارمنیم کے بارے میں جتنے بھی ہمیں نلٹریشن ہے سرگم ہے اس کے بارے میں ہمیں ساری ہاؤنو کرنی ہوتی ہے باقی ہمیں اسے سیکھنے سے یہ کہ جو نیو جنریشن ہے اس کو یہ لازمی سیکھنا چاہیے تاکہ اس کو بطبکہ سور کا کم کم اندازہ ہو کے وہ ہم کہاں پہ گا رہے ہیں یا کس ٹائپ کا یہ جو سونگ گا رہے ہیں وہ کس انداز سے ہے کس طرح کا ہے آج کیونکہ افتتا ہو چکا ہے فیسٹیویل کا اور آپ لوگی پرفورمس بھی رہی تو کیسا فیڈ بیک رہا کیا ایکسائیٹمنٹ تھی جب سٹیج پر گئیں تو کیسا تھا سٹیج پر جا کے بس تھوڑا یہ تھا کہ تھوڑا نرویس ہو گئے تھے بٹ آڈیانس سے مطلب جب اتنی اپریسیشن مل جاتی ہے تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہاں کچھ بیسٹ کیا ہے اور ہماری یہ ہی وہ ہوتی ہے ایفرٹ کے بس اچھے سے ہو سب کچھ اور سب کو اچھا لگیا آڈیانس کو اچھا لگیا بس یہ بہت بری بات بلکل آڈیانس کیلئے کیا جاتا ہے موسکس سٹوڈنٹ ہیں آپ لوگ موسکس یقیناً دلچسپی ہے مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یونگسٹرز کلاسیکی کی موسیقی سے تھوڑا دور ہیں یا ہپ پاپ یا راک پاپ تو کلاسیکی موسیقی کیوں چوز کیا ہے کلاسیکی موسیقی میں یہ ہے کہ اس میں فیل بہت ہے جو ہم اندر میوزک سنتے ہیں اس میں اتنا فیل نہیں ہوتا جتنا کلاسیک میوزک میں ہوتا ہے لائک اس میں بندہ کچھ سوچتا نہیں ہے اور بس چلتا چلا جاتا ہے کہ نئی نئی چیزیں اس میں سامنے آرہی ہو اور کلاسیکی جو ہوتی ہے وہ بیسیک ہوتی ہے جب آپ کلاسیکی موسیقی سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی راگ گانے کے لیے کوئی مشکل درپیش نہیں آتی یہی سوال آپ سے ہے کیا کہیں گی اتنا خوبصورت فیسٹیول سجا ہے اور پرفارمس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ خود کتنا انٹرٹین ہوتے ہیں ان پر فیسٹیول بیئنگ میوزک سٹوڈنس یہ ہم لوگ کے لیے بیسٹ پاتے کہ ہم لوگ کو ناپا پلاتفارم دیتا ہے پرفارم کرنے کا جو بھی ہم لوگ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں we get the choice to perform over here اور میں تو خیرے وہکلس ناہی ہوں آئم اگر گٹارس اور بینگا گٹارس اور لرنگ ایسرین کلاسیکل میوزک سا گوٹ فیزن تو ہم نے جاچ پرفارمس کی ہے وہ ایکشیلی کچھ فیزن ہی تھا جس میں کلاسیکل تھا ہم نے کلاسیکل پیس پرفارم کیا ہے پیلو جس میں میں نے گٹارس دی لیکن وہ گٹارس تھوڑے سے روک کیا رہے تھے دونوں کا مکس جو آیا it was great the audience loved it بلکل جی audience نے اس کو پسند کیا اور جو reality-based music ہوتا ہے وہ کسی بھی عمر کے لوگوں ان کو یقیناً پسند ہوتا ہے اور ایکٹریکٹ ہوتے ہیں اس طرح کے فیسٹیوال سے آنے والے تو انٹرٹین ہوتے ہیں مگر خود جو مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ خود کتنا انٹرٹین ہوتے ہیں آج ہی ہمارا کوئی تیرا ساتھ میں انٹرنیشنل فیسٹیوال کی اوپننگ ہوئی ہے ہمارے آج اور ایک اس سال ہم 50 انتیارت آف ناپا بھی منا رہے ہیں ایکسلنسی اور بہت اچھا لگ رہا ہے ایک عجیب ہی جوش ہوتا ہے انٹرنیشنل فیسٹیوال کا ہمارا کام کا لوڈ ہوتا ہے مزہ آتا ہے کام کرنے میں کے بیک ٹو بیک کام بیک ٹو بیک کام بیک ٹو بیک کام اور اچھا لگ رہا ہے دفعہ گروپ بھی ہمارے پاس بہت سارے آئے ہیں سری لنکہ سے دو گروپ سارے ہیں تائیوان سے گروپ آ رہا ہے بنگلہ دیش سے آئے دفعہ ہمارے پاس گروپ اور جرمنی سے ہے اٹلی سے ہے تو اچھا لگے گا آپ لوگ آئے ہیں کیونکہ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں دیگر ممالک سے لوگ یہاں پر نمائندگی کر رہا ہے جو ینگسٹرز میں آپ دیکھتے ہیں جو بچے کہاں پر سٹوڈنٹس سیکھ رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان میں کتنا آپ کو نظر آتا ہے اس فن سے لے فن کو لے جب میں اس فیلڈ میں آتا جب میں نے اس فیلڈ میں ایڈمیشن لیا تھا دو ہزار بارہ میں اس وقت اتنا ایڈمیشن نہیں تھا لیکن اس دفعہ بہت دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ دفعہ جو ہمارے ایڈمیشن ہوئے وہ بھی تقریباً بہت زیادہ ہوئے ہمیں اس میں کچھ شوٹلس کرنے پڑے کچھ بچوں کو ہمیں وایوس کرنا پڑا کہ آپ کو ہم اگلی دفعہ چاہت دیں گے تو تھیٹر کا کریئے بڑھ آئے بچوں میں اور بہت اچھا لگ رہا ہے دل چھوٹا نہیں کرنا آپ کو نیکس ٹائم چانس مل ہی جائے گا اور آپ سیکھ سکتے ہیں ایکٹنگ بھی سنگنگ بھی ڈانسنگ بھی جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی